ہیلو فرینڈز لیر اوم کچن میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریسیپی سیئر کرنے جا رہی ہوں جو سردی اوم میں بہتی ایلڈی ہیں تو سلیہ بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پر دو سو گرام کے قریب بدم لی ہیں اس میں پانے ڈال کر چار سے پانس منٹ کے لیے عبالنے کے لیے سوڑ دیں گے اس کے بعد گینس کا فلیم بند کر دیں گے اور چلنے کے اوپر نکال کر تھنڈا ہونے کے بعد اس کا سلکہ نکال کر اسی طریقے سے سبھی سلکوں کو اٹھا دیجئے گا اس کے بعد بدم کو مکسی کے جار میں ٹرانسپر کر لیں گے اس میں کیسر والا دودھ ڈال کر اس کا بارک پیسٹ بنا کر تیار کر لیں گے کیسر کو میں نے پہلے ہی گرم دودھ میں ڈال کر رکھ دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو بارک پیسٹ کر تیار کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک پین میں اس کو ٹرانسپر کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ ملک پاوڈر اب ہم ڈالیں گے دو کپ سینے آپ ٹیسٹ کے حساب سے اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم گینس کا فلم لو ٹو میڈیم رکھیں گے اور لگاتار سلاتے رہیں گے چلانے سے سینے اس میں ملٹ ہو جائے گی اس کو سلاتے رہیں گے اس میں تھوڑا بھی ایڈ کر دیں گے اس کا ڈو اے دم اچھا گاڑا ہونے تک اس کو پکائیں گے یہ دیکھو دیرے دیرے پین کو چھوڑنے لگا ہے اس اسٹریٹ پر گینس کو بند کر دیں گے اور کوئی بھی بیکنگ پیپر کے اوپر ڈال کر اس دیر تک اس طریقے سے اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ بیٹر ٹھنڈا ہو جائے اس پرکار یہ بیٹر ایٹم اسموت ہو جائے گا اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی لوئی بنا کر اس کا پیڑا بنا لیں گے میں یہاں پر اسکوئر سیپ کا پیڑا بنا کر تیار کر رہی ہوں آپ اپنے من پسند کا سیپ دیکھ کر پیڑا بنا سکتے ہیں اسے بنانا بلکل آسان ہے اب ہمارا بہت زیادہ ٹیسٹی بادام پیڑا بن کر تیار ہو گیا ہے اسے ایک بار آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا آپ سب کو بہت پسند آئے گا آپ کو یہ بادام پیڑا ریسیپی کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتانا اور آپ کو یہ ریسیپی اچھے لگی ہیں تو لائک شیئر سسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے اور میں آپ کے ساتھ نئی نئی ریسیپی شیئر کرتی رہوں گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی